بسی یہ آشتی کون ہے؟ چلو جو بھی ادفع کرو سفید رنگا ابنہ اور آشتی کا نشان ہے ابنہ اور آشتی کا نشان ہے ابنہ اور آشتی کا نشان ہے ہائی تھکی اما اما آئی؟ کیا ہوا؟ کیوں شوان مچا رکھا ہے؟ آپ کیا مسئلہ آگئی تم پر؟ اما میں ویسے سوچ رہا تھا ہماری یہ جو رب نباز خالو ہے وہ ویسے کتنی نیچ ذہنیت کے آدمی ہیں یار؟ وہ تو ہیں؟ سوچیں انہیں لگتا ہے کہ ہم رکشندہ جی کو جب اس گھر میں بیعا کے لے کے آئیں گے ہم نے ان سے کیا برطن دھلوانے ہیں؟ ہاں؟ کون کرتا ہے آج کل کے زمانے میں ایسا؟ ہم نے کیا ان سے بھانڈ دھلوانے ہیں؟ روٹیاں پکوانی ہیں؟ پوچے لگوانے ہیں؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کروانا سوچو ہی نہیں سکتا امی؟ سوچیں مرد اور عورت بھی کی گاڑی کے دو پائیے ہوتے ہیں جو ان کو ساتھ چلنا ہوتا ہے تاکہ قسم یہ عقل ان کو کب آئے گی امی؟ کب آئے گی؟ میں تو اس لڑکی کو اس گھر کی شہزادی بنا کر رکھوں گا؟ شہزادی بنا کر رکھوں گا؟ وہ کسی سلطنت کی شہزادی ہے؟ جو دوسری سلطنت میں بیعا کر آ رہی ہے؟ اس کا تو وہ حال کروں جو تیرا کیا ہے میں نے؟ نیند میں بھی کھانا پکانے کی ترقیے میں رٹرہ لگا رہی ہوگی دیکھ لینا وہ امی لیکن اس بات کی کیا ضرورت ہے؟ کھانا ہی تو پکانا ہے نا؟ میں پکا دیا کروں گا اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے؟ بے غیرت بے غیرت کہیں کہ شرم نام کی کوئی چیز ہے؟ کبھی ماں کا تو خیال نہ آیا تمہیں؟ اس کے لیے بابرچی بننے جا رہے ہیں واہ! امی آپ کچھ بھی کہلیں چاہے کچھ بھی کرلیں میں منفی طاقتیں برداشت نہیں کر سکتا اس گھر کے اندر ارے امی کیا ہو گیا؟ یہ سارے کام ابباب بھی تو کرتے تھے نا دبائی جانے سے پہلے امی آپ جیسی ہی مائے ہوتی ہیں جن کے بیٹے کبھی بھی سجا ہوا سہرا نہیں دیکھ پاتے ان کے دل کے ارمان ان کے دل کے اندر ہی رہ جاتے ہیں اور وہ اپنے ماں باپ کی ڈہلیز کبھی نہیں چھوڑ پاتے ان کے سر چاندی کی تاروں سے بھر جاتے ہیں اور آس کے پھول پہ ہی مرچا جاتے ہیں امی تم اپنی ماں کو اپنے دشمن سمجھ رہو میں تمہاری دشمن ہوں بولا نا دشمن ہوں تمہاری دشمن ہوں بتا ارے ڈراما ہو رہا ہے جب آتی ہوں کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے اب کیوں ڈاٹ پٹلیا تمہیں کمالی؟ ارے خون سفید ہو گیا اس کا ہاں؟ کب؟ کیسے؟ ایک سے بڑھ کر ایک نمونہ ہے میرا مطلب ہے کہ یہ مجھے چھوڑ کر اپنی ہونے والی بیوی کی حمایت کر رہا اتنی ہاں؟ واقعی؟ کب؟ کیسے کمالی؟ ہونے والی بیوی؟ یعنی کہ خالو رب نواز مان گئے؟ ارے کہاں یار؟ اگر امی نے یہی باتیں جاری رکھی نا تو خالو تو کبھی بھی نہیں مانیں گے یار؟ کمالی تو میں نے کہا تانا تمہیں خالو بھاڑ میں جائیں صرف بیٹی کو پٹھا لو یہ کیا پٹھائیں گے؟ یہ تو خود پٹھ پٹھا کے بیٹھے میں اس کی محبت میں قید ہو گئے اپنی ماں کی کوئی امیاتی نہیں ہے ماں سے زیادہ محبت ہو اس چلائل سے اس کی محبت میں ایسا قید ہوئے ہیں کہ اس چلائل کے چکر میں اس نے اپنی زندگی خراب کر کے رکھی ہوئے ہیں اور ہماری بھی بس بس میں یہ نیگٹیویٹی برداش کر ہی نہیں سکتا اور ایک بات آپ کان کھول کر سکتا مجھے یہ ساز بہو کے مسئلے نہیں چاہیے یہ تم لوگ تم بتا دو امی کو امی میں نے تو آپ کو بتا دیا میں جا رہا ہوں میں بتا دیا 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 روک 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 ادار